ویلکم بیک تو ایکسپیس پر پرگیر میں آگے بڑھتے ہیں اتنی ایکسائٹمنٹ کی ایک وجہ ہے کچھ ایسے مہمان ہمارے شو میں آتے ہیں جو کئی اور جاتے نہیں ہیں اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کا نام ایسے بھی روشن کر رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے والے دو پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہی کا ہم نے ذکر کرنا ہے پاکستانی عزیفہ ابراہیم ہے جنہوں نے امریکی کھلاڑی کو شکست دے کر انڈر سیونٹین جونئر اوپن سکوار شیمپنشیم کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے اور یہ یو ایس نمبر ون بھی ہیں اس پر آئر انفرمیشن یہ مقابلہ کتنا مشکل تھا اس بارے میں بھی ہم نے عزیفہ سے بات کرنی ہے ان کے ساتھ ان کے کوچ جازے مسود بھی موجود ہیں جو نہ صرف عزیفہ کو ٹرین کرتے ہیں بلکہ بڑے جو انٹرنیشنل ہیں جس میں پاکستان نمبر ون بھی شامل ہیں ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں سو یہ دونوں پاکستانی کم امریکنس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلکل all the way from ہیوشتن ہیوشتن thank you so much حزیفہ انجازے and welcome to expresso کیسے ہیں آپ دونوں آپ دونوں کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات کیا آپ لوگوں نے اتنا عزبادست نام جو کہلے پاکستان کا روشن کیا ہے ہزیفہ کیسے لگ رہے آپ کو I'm very happy I'm feeling very great and I won that tournament ہزیفہ یہ بتائیں کہ یہ مقابلہ تھا آپ کے لئے کتنا چالنجنگ تھا کس طرح سے آپ نے اس جانی کو تھوڑا سا گر آپ ایکسپلین کریں تو بہت اچھا لگے گا so یہ جو تورنمنٹ تھا last week تھا and quarterfinals میں میں 3-1 جیتا and final چھتا وہ بہت tough opponent تھا میرا and he won the first game but after that I won all three games and so yeah it was a very good tournament for me تو وہ بیسک فیکٹر روزیفہ کیا تھا جس نے آپ کو ایک چیمپین بنایا کیا آپ کی ٹریننگ بہت اچھی تھی بہت زیادہ تھی دیریکیشن بہت زیادہ تھی یا پھر جب آپ کوٹ کے اندر اترے تو آپ کے جیت کی دھنے ایسی تھی جس نے آپ کو جتا دیا وہ فیکٹر کیا تھا جانزیب محسوس جانزیب محسوس جانزیب محسوس جانزیب جس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے جس طرح سے پانچ سال سے آپ سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جیتا آپ نے ٹرنمنٹ کے حوالے سے بتایا آپ کچھ بتائیں کس طرح سے یہ جو مقابلہ ہوا جس طرح سے جو چالنگ تھا کس طرح سے آپ نے جو ٹریننگ سے ان کے پر ورکنگ کی نئی ماشاءال سے اس نے بہت چھے رسپانس دیا اور یہ بڑا کافی اپنٹ ایوینٹ اس کے نیکس ایئرزینر اوپن آ رہا ہے ڈسیمبر کے اندر تو اس میں جب یہ سیڈنگ کرتے ہیں کہ کس کو ون ٹو ٹری کرنا ہوتا ہے اس کے لئے یہ چار ایوینٹ کرواتے ہیں جس کو جس طرح یہاں پر کر آ جاتا ہے تو اس میں جو ون کرتا ہے اور جس کی پرفومنس بہتر ہوتی ہے پھر سیڈنگ ملتی ہے اس کے لئے کافی ایوینٹ ایوینٹ ماشاءال اسیس نے پاکستان کا نام اس نے روشن کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ پہلا بچہ بھی ہے جس کو ہننیڈ پرسن سکالر سے ملی ہوئے ہیں امرسل برز اکیڈمی سے جازیب جانچیر جہانگیر صاحب کے دور کے اندر اور اس سے پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ پاکستان یوز ٹو بی نمبر وان اور جب سکوش کی خبر آتی تھی ٹیلیویجن کی اوپر تو ہمیں معلوم ہوتا تھا لیکن پھر وہ ایک دیکلائن ہم نے دیکھا اس وقت ہم سکوش کے اندر کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور کیا فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ورلڈ چیمپینشپ بھی جیتیں گے نیشنل لیول کیوپر پاکستان میں پاکستان میں چیلینڈ بھوتا ہے بس مہا پہ جو کمی نظر آتی ہے وہ ہے سسٹم کی یہاں پر ایک سپیشل چیز نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک نامل سر بچہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس سسٹم ہوتا ہے تو اس کو آپ وہاں ڈالتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی پروڈیوس ہوتا ہے تو بس یہاں پاکستان کی رڑکوں کو یہاں پر لے کر آتا ہوں یہاں پر ان کا ساری چیزیں ان کی دیکھی جاتی ہیں ان کی ٹویننگ سکیجول سسٹم کھانا پینہ تو ان کو منٹلی یہاں پر ریلیکسیشن ملتی ہے جس کے بعد وہ ریلٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ پاکستان دوبارہ ٹاپ پر آتا ہے یہ ایک بڑا امبارسنگ فیکٹر ہوتا ہے جب آپ کے دس لوگوں میں سو لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہر جگہ سکتا ہے پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے اور کوئی پاکستان گرفتے ہیں وہ ٹاپ پر نہیں ہے تو ہلتا اللہب اس پر کام کر رہا ہے کافی سال سے لگا ہوں شرح زیب جسر سے ہزائفہ کو ترین کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے پلیور ہیں جن کے آپ ٹریننگز کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں اور پھر چونکہ آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان بھی کچھ ایسے پلیورز پرڈیوز کرے گا اس پر ورکنگ اس طرح سے کی جا سکتی ہے اس پر ابھی جس طرح میں کرنڈلی میں مصطفیہ اصال ہیں ایجپشن ٹو ٹائم ورلڈ جونئر چیمپنن مغانیس کر رہا ہوں اس کے پاس فارمر ورلڈ نمبر ون کریم عبداللگوات ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تو ان لڑکوں کے ساتھ ان کا کام کرنے کا مقصد یہ ہی تا ہے کہ ان کے ساتھ کلوز ہو کے پاکستان کے لڑکوں کو پڑھ لائے جائے جو پاکستان کے جو ٹاپ پر ون ٹو ٹری پر کھیل رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ کھلایا جائے جو کہ ہمارے ایونڈ ابھی پرسو سے شروع ہو رہا ہے جس میں دو پاکستان اور تین ایجپشن ہمارے پلیئرز کھیلیں گے تو ان کا ایکسپوئیر بھی بڑھے گا بہت اچھا کام آپ جانزیب کر رہے ہیں جس طرح آپ کے پلانس بھی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے اوزیفہ گولز کھا ہے آپ کے میں مختصراً آپ سے جانا چاہوں گا یہ تو آپ نے جیت لیا لیکن ایک پلیئر کو سکون نہیں آتا ہے آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے کیا گولز ہیں آپ کے آگے اپنی گیم کو لے کر انشاءاللہ اور انشاءاللہ ینشاءاللہ کیوں جاتے آپ کی گیمگوات ہے کیوں اس میں پرانج بھی پکیمگامد وہ اگر سے ہے ہوں اور انشاءاللہ سکنسے پیدر والکہ انشاءاللہ جیتے ہیں گولزیم آپ کی شکریز سب سے بہت طرف ہمارے لئے آپ ہمارا فقر ہے کیونکہ جس طرح سے آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور جس طرح سے حزیفہ جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ ٹرین بھی کریں اور ایک بات اور میں ہزیفہ جیسے سمیشس سکواش میں مار رہے نا ویسے ٹی وی پر بولتے ہوئے نہیں پارتے ویسے ہونا چاہیے کچھ ویسے ہاؤت سپوکن ہونا چاہیے لیکن حزیفہ بہت اچھا لگا جانتے ہیں اور اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے گے ایکسپریسا